سلام علیکم میرے سوال یہ ہے کہ جب میں بالک ہوا تھا تو میں نے روزے نہ سمجھی کی بنیاد پر نہیں رکھے تھے اب میں کیا کرو میرے ان قضا ہوئے روزوں کا کیا حکم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ سوال کیا گیا ہے کہ آغاز بلوغ میں یعنی جب میں بالک ہوا تھا تو میں نے کچھ روزے نہ سمجھی کی بنیاد پر نہیں رکھے تھے تو ان کا کیا حکم ہے اور اب مجھے کیا کرنا چاہیے تو اب آتے ہیں اس کے جواب کی طرف تو کیونکہ آپ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ کے مقلد ہیں تو ان کے اعتبار سے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس وقت آپ واجب اور فرض کا مطلب نہیں سمجھتے تھے کہ بالغ ہونے پر اسلام میں کچھ چیزیں واجب ہو جاتی ہیں یا یہ کہ کسی بھی وجہ سے آپ مطمئن تھے کہ روزہ توڑ سکتے ہیں تو پھر آپ پر صرف اس کی قضاء واجب ہے کفارہ نہیں ہے لیکن اگر آپ متوجہ تھے اور جانتے تھے کہ روزہ واجب ہے اور جان پوچھ کر آپ نے روزہ نہیں رکھا تو آپ پر قضاء اور کفارہ دونوں واجب ہیں اور آپ کو چاہیے کہ ہر روزے کے بدلے آپ دو مہینے یعنی ساٹھ دن روزے رکھیں کہ جس میں اکتیس روزے آپ کو لگتا رکھنے ہیں اور بعد کے روزوں میں آپ فاصلہ کر سکتے ہیں یا پھر آپ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا ان میں سے ہر ایک کو سات سو پچاس گرام اناج دیں یا ایک غلام آزاد کریں اور چونکہ آج کل غلام آزاد کرنے کا چلن نہیں ہے تو آپ کو پہلے والے آپشنز میں سے ہی کسی ایک کو انجام دینا ہوگا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ہماری آپ سے ایک ازارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کو اپنے رشتداروں کو اور دیگر مومنین کو بھی اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی دعوت دے اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال موجود ہے تو آپ یہیں کمن باکس میں اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں یا آپ ہمارے دی گئے انسٹاگرام پیچ پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں اگر آپ ہمیں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں مدد کرنا چاہتے ہیں تو پیٹیون کا ذریعے سے منتھلی میمبر شیپ حاصل کر سکتے ہیں پیٹیون کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اور اگر اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے آپ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس نمبر پر ضرور رابطہ کریں